اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کے دسترخان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجرے ہیں جو فرس ٹائم آج میرے چینل پہ آئے ہیں انہیں کونگی ویلکم اور جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ بھی میری فیملی کا ایک حصہ بن سکے جی میں جو لوگ پچھلے ولوگ دیکھا ہوگا ان کو میں نے بتایا تھا میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی بہت 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 ہو رہا تھا فروزن شولڈر کا بھی پرابلم تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو پھر کچھ دنوں کے لیے انہوں نے میڈیسن دی ہے ساتھ فیزیو تھرپی کا کہا ہے تو اب بارش بہت شدی لگی ہوئی تھی لیکن جانا بھی تھا تو اب ہم نکل رہے ہیں صبح صبحی میں نے آئیزہ کو سکول کے لیے روانہ کیا اور پھر ہم لوگ نکلے ہیں ہسپیٹل کے لیے اب آنے جانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس ذریعی بات ہے اگر گھر میں ایک ہو رہا تو تو گھر کی روٹین کام کا آج بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے مجھے واپسی جب تک آئیزہ سکول سے آتی ہے تب تک میری واپسی ہو گئی اور ابھی گھر کے سارے کام اسی طرح بڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کے آج نکل پڑے ہسپیٹل بول رہے تھے کہ پہلے بھی میں نے فیزیو کے لیے جانا تھا صرف اس وجہ سے نہیں جا پاتی کہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے اور پھر ہسپیٹل بھی لیٹ ہو جاتے ہیں آفیس سے اور گھر کے کام آج بھی بہت پورے دن کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ابھی وہ مجھے ڈاکٹر بھی بہت خفا ہو رہی تھی کہ آپ نے پہلے بھی پورا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا اور آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اب آپ پورا ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ آپ کچھ بہتر ہو سکے تو پھر ہم لوگ نکلیں لیکن رش بہت زیادہ تھا لیکن بارش کی وجہ سے لیکن اللہ علا کر کے ہم لوگ پہنچ گئے جی ہم پہنچ چکے ہوں ہسپیٹل تو ابھی ہمارا نمبر آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو ویٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہماری دب باری آئے کی تو ہم چلیں گے چیک اپ کرائیں گے اور پھر فیزیو کے لیے جانا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہسپیٹل کتنا ساف ستر ہے اور صبح کے ٹائم پہ بلکل ایسے آج ہم صبح صبح نکلیں تاکہ لیٹ نہ ہو جلد ہمارا کام ختم ہو جائے اور گھر کی طرف پاپسی ہو کیونکہ ناشتہ بھی نہیں کیا بس میں جلدی سے چاہے گے کپ پھر بھی جلتے جلتے بنائی لیا ہزبن بھوڑے تھے جو رہنے دو لیٹ ہو جائیں گے کیونکہ بلکل صبح صبح تو آنکھیں نہیں کھلتی جب تک انسان نے چاہے نہ پیئے تو جی باری آ گیا ہماری اور ہم جا رہے ہیں اب ڈاکٹر کے پاس تو پھر اس کے بعد ساتھ فیزیو کی باری ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے میں آپ کا جی تقریباً ساری جو جو فیزیو ہونے تھی باری کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ پاؤں کا تھا کہ مجھے جو پاؤں کے پرابلم ہے اس کے لئے ویکسی گرم تھی اس کے اندر کافی دیر پاؤں کو ڈبو کے رکھنا تھا اور پھر جب یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ساتھ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ اتار دیتی ہیں اور پھر پاؤں پہ جو راب وغیرہ چڑھا لو تو جلدی جلدی کام آپ کو پتا ہے عورتوں کا تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی بیماروں کوشش کرتی ہیں ان کا کام ایسے ہی چلتا رہے کیونکہ گھر سے جانا نہ پڑے بہت سیری روٹین خراب ہوتی ہے لیکن وہی سابے اپنی جان پہلے اور باقی کام تو چلتے رہیں گے صرف اسی بے دھیانی اور اس کی وجہ سے میرا یہ پرابلم مجھے زیادہ ہو گیا ہے اگر انسان ٹائم سے آ جائے کام تو زندگی کے کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے کام چل گئے ہیں تو مویز ناشتے کے لئے بیٹھا ہوگا میں نے کہا بھی تو میں ریشٹی کروں گی گھر جا کے کیونکہ بلکل اب ہیٹ اپ ہوا ہوئے جسم تو میں نے کہا اس کا ناشتہ لے جو ان ہزبنٹ صاحب نے بھی زرہ صبح کے آج میری وجہ سے اٹھے ہوئے تو اب ناشتہ ان کا بھی تو بنتا ہے پوڑیاں تو نہیں لے کر رہے نہیں نہیں تو میری ویڈیا بنا آپ کی ویڈیا بنا رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں لوڑی ناشتہ کر رہے ہیں لوڑی ناشتہار موڑی موڑی موسیقی